خوش ہو جاؤ میں نے کہا بہت اچھا حضور کی آمد پہ ہم خوش ہیں جو خوش نہیں ہے وہ بیمان ہے خوش ہو جاؤ ہے خوشی مناؤ نہیں ہے مناؤ کی دلیل چاہیے خوش ہو جانا تو ہر مسلمان کا کام ہے آپ رمضان کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں ہوتے ہیں تو ہو جائیں آپ جو رمضان کی آمد پہ ڈھول بجائیں اور خوش منانے کی بات کریں تو دلیل تو آپ سے لی جائے گی نا تو دلیل دکھا دیں دلیل ہے نہیں نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے نہ آہل بیت نے تو فائ خوش ہونا اور ہے خوشی منانا اور ہے منانے کے لیے دلیل چاہیے بھا جی جناب نام نے آدم مفتی صاحب کی تحقیق سمات فرمائی کیا بات ہے جناب عید میلاد پر خوش ہونا اور ہے اور میلاد شریف منانا اور ہے جناب کی یہ منطق ہے اپنی طرف سے گھڑی گھڑائی اور جہالت کی انتہا ہے اب میں نے یہ کیوں کہا جہالت کی انتہا ہے اس لیے کہا ہے کیونکہ ان بچاروں کو اپنے اکابیرین کی کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اگر اس کو اپنی اکابیرین کی کتابوں کا پتہ ہوتا تو پھر یہ کبھی بھی ایسی بات نہ کرتا جی اب یہ میلاد منانے پر اس کو دلیل چاہیے تو میں جناب والا آپ کے گھر سے آپ کو دلیل دے دیتا ہوں اس میں پرشانی والی کونسی بات ہے ماننے والے ہو مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں اید ملاد منانے پر میں جناب آپ کو قرآن پڑھ کر بتلاتا حدیثیں پڑھ کر بتلاتا تو آپ نے کوئی نہیں ماننی تھی شاید یہ آپ بات مان لیں اگر نہ بھی مانیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ماننے والے اس بات کو ضرور مان لیں گے آپ کے گھر سے دلیل آ رہی ہے جناب والا میں پہلی کتاب پیش کر رہا ہوں آپ نے کہا تھا عید ملاد منانے پر کوئی دلیل نہیں ہے تو میں جناب پہلی کتاب یہ حقیق مل امت جناب حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام آپ دیکھئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا اس میں کوئی یعنی کہ ایسی لڑائی جگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے جیسے آپ لوگوں کے ماننے والے گلی گلوت پر اتر آتے ہیں اور بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں جناب والا جس نے سکھانی ہوئی یعنی کام کرنے کی وہ پرشان نہیں ہوتا اب دیکھو یہ کتاب جناب اور نیچے آپ جو ہے اگر آنکھوں میں موتیاں نہیں اترا ہوا تو جناب آپ دیکھئے نیچے کتاب کے اندر اور تو بہت کچھ لکھا ہے لیکن یہ ٹائٹل ہی آپ کی اس بات کے رد کے لیے یہ کافی ہے اب اس میں دو ہی باتیں ہیں یا تو جھوٹا ہے یا پھر یہ تیرہ حکیم الامت جھوٹا ہے دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے کیونکہ تو کہہ رہا ہے کہ میلاد منانے پر کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہے جبکہ تیرہ حکیم الامت یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میلاد نبی پر خوشی منانے کا صحیح طریقہ وہ کتاب کے اندر بیان کر رہا ہے میلاد اور مزے کی بات ہے کہ اس نے میلاد شریف کو عید بھی کہا ہے اب میرا ایک چھوٹا سا تجھے مشورہ ہے وہ مشورہ یہ ہے کہ تُو چلو بھر پانی میں دوب مار میلاد شریف منانے پر تجھے دلیل درکار ہے خبیصو کبھی یہاں غور نہیں کیا کہ آپ کا مولوی یہ قومی اخبار کراچی ہے جناب والا یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں عید ملاد النبی ہم بھی مناتے ہیں پروفیسر غفور احمد یہ نیچے آپ سارا دیکھ لیں آپ کو پتہ لگے گا اس کے لئے تو آپ کو کوئی دلیل نہیں چاہیے اب یہ ایک اور اخبار ہے جشن ملاد النبی کو یہ بدت جناب والے کہنے والے جشن دار العلوم دیوبند بنا رہے ہیں یہ جنگ کراچی کی اخبار ہے جناب دیوبند کی صد سالہ تقریبات میں پچیس لاکھ افراد شرکت کی اب یہ کہاں سے دلیل آپ کو مل گئی اب یہ منایا جا رہا ہے جشن اس کے لئے تو آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پر آپ کو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے محسوس ہوتی ہے دراصل یہ ایمان کی کمی ہے ایمان میں نقص ہے ایمان میں بگاڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وگرنا اس پر بہت سارے دلائل ہے جناب لیکن آپ نے چونکہ یہی بات کی ہے اس بات کا آپ کو جواب مل گیا ہے ہاں دلیل کے ساتھ اپنے چیلوں اور اپنے چپاٹوں کو کہے کہ گالی نہیں دلیل سے اس کا زاد کریں